ہی گائز ویلکم ٹو ٹیک دھنگانہ یوٹیوب چینل اور جیسے کہ ہم نے آپ کو کہا تھا کہ جب بھی کلائنٹ کا کوئی سوفٹیر اپ ڈیٹ آئیں گا تو سب سے پہلے آپ کو ٹیک دھنگانہ یوٹیوب چینل پر دیکھنے کو ملیں گا تو آج ہم آپ کو کلائنٹ 8007 کا سوفٹیر اپ ڈیٹ دینے والے اس ویڈیو میں تو اس کے سوفٹیر اور اس کے لوڈر ہمارے پاس آ چکا ہے تو اگر آپ کے پاس یہ باکس ہے تو آپ سوفٹیر اپ ڈیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور اس سے کر سکتے ہیں یا پھر آپ کے پاس یہ باکس موجود ہے اور وہ ڈیڑھ ہو چکا ہے سوفٹیر کرتے ہیں ٹائم تو آپ اس سے اس کو ریپئر بھی کر سکتے ہیں تو چلیے چلتے ہیں اس کے سوفٹیر پہ اور اس کے لوڈر پہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس اتنے سارے اس کے سوفٹیر آ چکے ہیں اور اس کا لوڈر بھی ہمارے پاس موجود ہے اس کا لنک وغیرہ آپ کو ڈسکرپشن میں دے دیں گے تو پہلے آپ جو ہے نیچے سے باکس کو آف کر دیں اوپر سے آپ کا باکس کا جو ہے پاور آن رہنے دیں اور پھر آپ کی پی سی آ لیپ ٹوپ میں آپ کا پورٹ لگا دیں اگر آپ کو نہیں پتا یہ کیسے کرنا ہے تو آپ ہماری جو ہے پریویس ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو ہم چلتے ہیں اب اس کے لوڈر پہ تو یہ آ چکے ہیں ہم اس کے لوڈر پہ تو یہ اس کا لوڈر اور یہ لوڈر جو ہے پندرہ زیرو چھے ٹی اور ایف پہ کام کرتا ہے پندرہ زیرو چھے جی پہ کام نہیں کرتا اس کے لئے دوسرا لوڈر آپ کو لینا ہوں گا تو یہاں سے ہم جو ہے ڈی ڈی آر ٹو کو سیلٹ کرتے ہیں اس کے بعد جو سوفٹر ہمیں آپ سبھی کے لئے جو ہے بیسٹ لگا وہی سوفٹر آپ سبھی ہم دینے والے ہیں تو یہ سوفٹر کا نام ہے اومیگا اس میں آئی پی ٹی وی اور 3G نیٹورک اور وائ فائ نیٹورک آپ کو مل جاتا ہے اور ساتھ میں آپ کو جو ڈی ایس کیم وغیرے بھی اس میں دیکھنے کو ملتا ہے تو یہ آپ کو پھر سٹارٹ کرنا ہے اور آپ کا جو باکس کا پاور ہے اس کو آن کر دینا ہے یہاں پہ آپ کا چیپ جو ہے ڈیڈکٹ ہو جائیں گا اس کے بعد آپ کا بوت اور باقی جتنے بھی اس میں پروسس ہوتی ہے وہ لینے لگتا ہے تو اس ٹائم میں آپ کو جو ہے باکس کو ہاتھ نہیں لگانا ہے کیونکہ یہ سوفٹر اپ ڈیٹ ہو رہا ہے ڈیڈ ہونے کا تو سوان نہیں ہے لیکن سوفٹر اپ ڈیٹ میں آپ کو تھوڑی دکھت جا سکتی ہے تو اب ہو رہا ہے سوفٹر اپ ڈیٹ ہمارا اور یہ ویڈیو کافی لمبی ہو جائیں گی اس وجہ سے میں اس ویڈیو کو جب فاسٹ فورورڈ کر رہا ہوں یہاں پہ دوستو آپ کو جو ہے تھوڑا ٹائم لگ سکتا ہے اگر آپ کا سسٹم اچھا ہے تو آپ کو چار یا پانچ میڈ لگتے ہیں اگر آپ کا سسٹم سلو ہے تو یہاں پہ آپ کو آٹ یا دس میڈ بھی لگ سکتے ہیں تو میں نے جو ہے اس ویڈیو کو تھوڑا کٹ کر لیا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میکزیمم ہو چکا ہے اور یہاں پہ آپ کو ایک نوٹیفیکشن ملے گا کہ آپ کا باکس جو ہے ریسیٹ ہو چکا ہے یعنی اپ ڈیٹ ہو چکا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا باکس کی جو لائٹ ہے وہ جننے لگی ہے تو اب ہم جاتے ہیں ٹی وی سکرین پہ اور دیکھ لیتے ہیں اس سوفٹر میں ہمیں کیا کچھ نیا ملتا ہے تو یہ سوفٹر سب سے پہلے ہم نے آپ کو یوٹیوب پہ دیا ہے تو دوستو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ایسی ویڈیو کے لیے تو یہ رہا ہمارا اومیگا کلاسک پندرہ ورجین ٹو اور اس میں آپ کو جو لینگویج وغیرے سیلٹ کرنا ہوتا ہے یہاں پہ ہم جو ہے انگلیش کو سیلٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد اس کو جو ہم ایکسٹ کر لیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں اس میں ہمیں سیٹنگ میں کیا کچھ ملتا ہے اس نئے سوفٹر میں تو اس طرح سے آپ کو جو ہے اس کا لوک این فیل ملتا ہے کلین کا نئے سوفٹر میں تو جا کے دیکھ لیتے ہیں ہم اس کے نیٹ ورک میں تو یہاں پہ ہمیں جو ہے وائ فائر نیٹ ورک اور 3G دونوں ہی آپشن ملیتے ہیں پریویس سوفٹیئر میں اس کا جو ہے 3G نیٹورک نہیں تھا تو یہاں پہ ملٹی میڈے میں جاتے ہیں پندرہ 06 کوٹ کو جو ہے پریس کرتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں باقی ہمیں اس میں کیا ملتا ہے تو یہاں پہ آپ کو اتنا سارا کچھ مل جاتا ہے آئی پی ٹی وی کی فائل اگر آپ کے پاس ہے تو اس میں جو ہے ورکنگ ہے دوستو اس میں کام کرتی ہے تو یہ مجھے کلائن کیلئے سب سے اچھا سوفٹیئر لگا اور یہ آوٹو رول والا سوفٹیئر ہے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو بنداز اس کو کریں اور جن کے بعد دیڑے سیٹ اپ باکس ہے تو وہ بھی اس کو جو ہے ریپیر کر سکتے ہیں اس کے ذریعے تو بس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اگر یہ ویڈیو آپ سب کو پسند آتی ہے تو لائک کمینڈ اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولیں دوستو تو چلیے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں